اس ٹیٹوریل میں آپ یہ سیکھیں گے کہ کیسے آپ نے فائننشل سٹیٹمنٹس سکریچ سے بنانی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوگا کہ کیسے آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹس بنانے ہے جنرل انٹریز پاس کرنی ہے اس سے آپ نے لیجز بنانے ہے ٹرائل بیلنس بنانے ہے اور فائننشل سٹیٹمنٹس انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیش فلوز کس طرح سے آپ نے بنانی ہے سارے پوائنٹس آپ کے کلیر ہوں گے سٹیپ بائی سٹیپ جو انڈسٹری میں پریکٹس ہوتی ہیں انہی کو ہم یوز کریں گے اور انشاءاللہ بہت آپ کا بہترین ایکسپیرینس ہونے والا ہے کسی پریکٹس فائل کی ضرورت نہیں ہوگی صرف آپ نے ایکسل پر میرے ساتھ پرکنگ کرنا ہے اور ایوریتھنگ بی کلیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ ٹیٹوریل کو لیٹس سٹارٹ سو چارٹ آف اکاؤنٹس سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور انڈسٹری میں جو بیسٹ پریکٹس ہوتی ہیں ہم نے انہی کو یوز کرنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ ورک بک یہاں پر اوپن کریں ایکسل کی اس کو کوئی نام دیں سیو کریں پہلے شیٹ کا نام دیں چارٹ آف اکاؤنٹس انڈسٹری میں جو پریکٹس چلتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی شیٹ پر کام کرنا ہے تو آپ نے پہلا کولم کا سائز کام رکھنا ہے پہلے کولم کا سائز کام رکھتے ہیں آلٹ ایچ اور ڈبلیو شوٹ کی ہے ٹو سائز رکھتے ہیں اور یہی پریکٹس ہم آگے لے کے چلیں گے آگے ہم آتے ہیں جی کولم بے اور اس سیل سے ہم سٹارٹ کریں گے اور کمپنی کا نام دیں گے پروفیشنلز جو آپ بہتر لگتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پروفیشنلز لیگیسی پی وی ٹی لیمیٹیڈ کلیر انڈ دین یہ شیٹ جس کے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو انہیں کیا نام دیا ہوئے چارٹ آف اکاؤنٹس اور فار دا یئر کر لیتے ہیں فار دا یئر تھرٹیت جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کلیر ہو گئے جی اچھا جب آپ یہ تینوں آئیٹمز لکھ لیں کیونکہ یہ ہماری ہیڈنگز ہیں تو آپ نے تیسرے پہ آنا ہے اور وہاں تک سیلیکشن کرنی ہے جہاں تک آپ کو لگے کہ آپ نے یہاں تک لائک اس شیٹ پہ کام کرنا اتنے کولمز کا یوز ہوگا ایسے اسیسمنٹ کر لیجئے گا تو وہاں تک ہم سیلیک کریں گے اور بورڈر لگائیں گے ڈاؤن بورڈر لگائیں گے ایک پراپر کلر کے ساتھ تو یہاں پہ آپ پریس کریں گے کنٹرول ون جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسٹ پیکٹسز ہیں حالانکہ بورڈر کا جو میں نے آپ کو بتایا بورڈر کیسے لگانا ہے وہ ہوم ٹیپس بھی لگایا جا سکتا ہے کنٹرول ون پریس کریں گے تھک لائن سے اوپر یہ جو لائن ہے مناسب لگ رہی ہے کلر سیلیکٹ کریں گے دن میں بلو ڈارک بلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ جو ڈاؤن والا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے پریویو اس نے دے دیا اور پریس اوکے جب آپ نے اوکے پریس کر دیا تو اس نے اس طرح سے ہمیں یہ لائن دے دی کلیر ہو گیا تھوڑا سا میں اور زوم کرتا ہوں ابھی ہم ان کو فارمیٹ کر لیتے ہیں پہلے دو کو ہم فارمیٹ کریں گے تھوڑا سا بڑا رکھیں گے سائز ان کا انکریز کریں گے اور یہ جو year انڈیٹ 24 ہے اس کا ہم سائز تھوڑا سا کام رکھیں گے ہم پہ جاتے ہیں and then پریس this 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 i think that is all right ٹھیک ہے ابھی ہم ان دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول آئے اور اس کو بھی کنٹرول آئے کرتے ہیں کہ italics میں ہو جائے اچھا ابھی یہ جو پہلا ہے نا professional xc puberty limited اس کو ذرا یہ چھوپ رہا ہے تو اس کو ہم سائز بہتر کر دیتے ہیں row height یہ ہے جی بارہ تو اس کو ہم ٹوئنٹی کر دیتے ہیں all right ہو گیا جی اچھا یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ کمپنی کا logo ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنی چوئس ہے insert میں جائیں گے تو یہاں پہ اگر picture پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کمپنی کا logo ایڈ کر سکتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں ایڈ نہیں کرتا industry میں ایک اور best practice ہے کہ آپ نے grid lines پہ کام نہیں کرنا ان کو remove کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ professional نہیں لگتا تو اس کا کیا short key ہو سکتی ہے alt w v g sorry alt یہ جیسے آپ alt press کرتے ہیں یہ fields آپ کے پاس open ہو جاتی ہیں w v g ٹھیک ہے اس short key سے آپ کا کیا ہوا کہ grid lines remove ہو گئیں ابھی ہم بڑھنے والے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ یہ باتیں کریں گے کہ بھئی کیسے ہم start کر سکتے ہیں پہلے آپ understanding لیجے گا financial statements accounting cycle تو ہم سمجھیں گے ہی سمجھیں گے لیکن یہاں پہ ہم account کی categories کو دیکھیں تو total account کی categories کتنی ہوتی ہیں پہلے ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ بھئی ان main categories کی سب categories کیا ہیں ٹھیک ہے تو ہم ابھی discuss کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں انہیں کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا account categories account categories یہ آپ نے میرے ساتھ ایسے جو بھی میں کر رہا ہوں آپ نے کرنا ہے otherwise آپ کو اس طرح سے clear نہیں ہوگی چیزیں اچھا یہ پہلا column بھی یہاں تک clear ہو رہا ہے یہاں تک ختم ہو رہا ہے لیکن یہ تو column سے باہر جا رہا ہے اس کو کیسے پتہ ہونا چاہیے کہ assets ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ then liabilities ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد equity ہوتی ہے then اس کے بعد ہمارے پاس expenses then revenue یہ ہمارے پاس 5 account categories بن گئیں clear ہو گئے یہ point ابھی ان account categories کی ہمیں سب accounts بھی تو پتہ ہونے چاہیے نا تو یہاں پہ ابھی میں بتاؤں گا بھئی سب accounts کیا ہو سکتے ہیں possible سب accounts ٹھیک ہے assets کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ non current assets then current assets اسی طرح سے liability کی باری آجاتی ہے تو میں ان کو copy کرتا ہوں control v سب سے پہلے non current liabilities and ہمارے پاس یہاں پہ current liabilities clear ہو گیا اس کے بعد equity آگئی then ہمارے پاس expenses آگئے then ہمارے پاس revenue اور آپ اس کو income بھی کہہ سکتے ہیں ساری یہ جو sale return باقی چیزیں سار اسی میں cover ہو جائیں گی اچھا اب یہ بھی اسی طرح سے اس کی adjustment کرنا پڑے گی ایک اور طریقہ یا تو آپ سب کو select کریں alt ho press کر دیں otherwise آپ اسی column میں رہتے ہوئے cnd ساری دیں دیں تو اس کی auto adjustment ہو جائے clear ہو گیا اب ہم یہ دیکھ نا پڑے گا یہ جو سب accounts سمجھ گا پہلے ہمیں یہ پتھ چلا کہ اس کے account categories ہو گئیں پانچ آگے ان پانچ main accounts کی یہ sub categories ہو گئیں اب ان sub categories نے آگے کدھر جانا financial statements کو hit کر نا اب ان میں سے کون کون سی sub account کون کون سی financial statement like balance hit میں کیا جا رہا ہے income statement میں کیا رہا ہم mention کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم اس کو label کا دے دیں وہ آپ کے اپنی choice ہے یا labeling financial statements کر دیں وہ آپ کے اپنی alt HOI کر دیں جتنا آپ short keys کا use کر گ اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا non current assets کہاں جاتے ہیں obviously balance sheet میں یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے current asset کہاں جاتے balance sheet میں non current liabilities balance sheet control d and equity balance sheet expenses income statement revenue income statement clear ہو گئے یہ point سمجھ آگئی ان بات کی اب ہم یہ پتہ چل گیا کہ یہ account categories ہیں یہ سب accounts ہیں اور ہمیں financial statements labeling کا پتہ چل گیا ان کو heading دیتے ہیں یہاں پہ alt h is blue color dark blue کر دیں اور is alt h f c sorry alt h f c اور اس کو white color دے ٹھیک ہوگئے ctrl b کرنا چاہے وہ آپ کے اپنی choice ہے otherwise it's all right ٹھیک ہے جی ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں general entries کی بات کر لیتے ہیں ابھی آپ یہاں پہ رکھیں ایک منٹ ان کو چھوڑیں اس کو ذرا ریمو یہ بول جائیں کہ انٹریز میں نے یہاں پہ لکھ بنا باقی اس کو چھوڑیں مجھے بتائیں کہ جو پہلی sheet میں ہم نے کام کیا وہ کیا تھا ہم نے جو ایک column تھا اس کا size reduce کیا تھا وہ ہی کریں گے ہم alt h w 2 ٹھیک ہے clear ہوگیا size reduce ہوگیا لنک لگائیں گے سمجھے گا میں یہاں پہ لنک لگاتا ہوں اس طرح کر کے میں آپ کر کے دکھا دوں for example یہ میں نے لنک لگا دیا یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس طرح سے اس کی presentation نہیں بن رہی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ delete کر دیں chart of accounts میں ان تینوں کو copy کریں بلکہ آپ یہاں تک copy کر لیں ٹھیک ہے ctrl c کریں and page down کریں and ctrl v کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوا اس نے same ویسی format اٹھا کے دے دی alt ho h پہلی row کے لیے 20 enter ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کی grid lines remove کر نی ہے alt w v g clear ہو گئے جی point یہ 11 entries ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک column اور add کر لیتے ہیں یا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے actually یہاں پہ ہم نے بنانی ہیں entries تو entries میں سب سے پہلے آتی ہے جی date ٹھیک ہے date کے بعد ہمارے پاس کیا آتی ہے date کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس description آئے گی voucher number یا وہ بھی وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن description رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس account یہ particular entry کس account میں hit کر رہی ہے ابھی دیکھیں گے don't worry about debit credit amount اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی details یا comments ہیں تو وہ لکھیں گے narration نہیں ہوتی details or narration کہہ لیں ٹھیک ہے clear ہو گئے description obviously تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے size اس کا size appropriate کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس ہے اس کا size بھی ہم بہتر کریں گے ٹھیک ہے clear ہو گیا اور یہ جو column h ہے اس کام size reduce کر دیتے ہیں alt h o h 2 جتنا پہلے sorry alt h w کرنا تھا تو clear ہو گی جی point اچھا ابھی ایک اور point آپ نے سمجھ نا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم نے entries کی list بنانی ہے ایسی اگر ہم نے یہاں پہ entries کے list بنانی ہے تو دوبارہ دوبارہ تو format کرتے ہو اپنا time waste نہیں کر سکتے تو یہاں پہ کوئی ہمارے پاس appropriate طریقہ ہونا چاہیے کہ automatically formatting ہو جائے تو اس کو table کے ذریعے کر سکتے ہیں سب سے پہلے headings کو select کریں press ctrl یہ دیکھیں کہ یہاں پہ table design میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس different designs آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی design آپ select کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک اور بات ہے کیونکہ یہ جو اب ایک debit ہونی ہے تو ہم کوئی نہ ملا جولا کرتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک color dark ہوگا اور light ہوگا اور یہ جو اب آپ کے پاس filter آ رہے ہیں ان کو remove کیا جا سکتا ہے later میں alt a t کر دیں گے تو یہ filter آپ کے remove ہو جائیں گے otherwise رہیں بھی صحیح تو کوئی issue والی بات نہیں سب سے پہلے اب ہم لے کے چلیں گے اگر آپ کو entries آتی ہیں اگر آپ کو entries آتی ہیں تو آپ ان کو pass کریں one by one میں آپ کے ساتھ جلدی سے ایک دو pass کروا دیتا ہوں اور پھر جو ہے نا ہم کیا کریں گے باقی آپ نے جلدی جلدی سے کرنی ہوں گی میں تو ویسے کری رہا ہوں سب سے پہلے جو entry ہے ہم دیکھ پڑے گا بزنیس start ہو ہے 5 million سے 1st july کو started business with 5 million with cash on 1st july 2023 ھیک ہے تو یہاں پہ ہم date لکھیں گے July 2023 یہ date آگے اور یہاں پہ description کیا ہے جی established business ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بھی account کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا account یہ پہ hit hon ہے debit amount دیکھ لیتے ہیں debit میں کیا آنے credit میں کیا آنے اچھا جب established business ہوتا ہے تو مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا entry اس کی ہوتی ہے اور وہ cash میں ہمیں 5 million دے رہا ہے سب سے پہلے جو ہمارا account ہوگا وہ cash ہوگا cash سے کیا cash ہمارے پاس آرہا ہے تو یہ amount کیا بنتی ہے ہماری debit amount بنتی ہے ٹھیک ہے بنتی اچھا ان دونوں کولم کو f کو e کو اور f کو اوپر سے آپ select کریں گے اور ان کا جو format ہے وہ number format میں کر کے decimal بھی remove کریں گے کیا shot کی ہو سکتی ہے control shift one number format میں آگیا then press یہاں پہ دو آرہے ہیں یہاں پہ دیکھیں dots آرہے نا یہ کیا کہتے ہیں dot کے بعد 002 آرہے ہیں تو ہم remove کرنا چاہ رہے ہیں alt h 9 alt h 9 ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب ان دونوں میں جب all ts v ٹھیک ہے یہ ہم نے اس لئے کیا ہے یہ دیکھئے گا for example یہاں پہ اگر میں اس کو copy کر کے ایسے paste کرتا نا یہاں پہ ctrl v تو ٹھیک ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے usually کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر اگر ہم نا لگا ہوتا تو جہاں پہ سیم اس نے ویسے ہی وائٹ اٹھانا تھا جو جو اس کا جو بھی formula آ رہا اس نے ایسے پہ کوپی کر دی رہا تھا clear اچھا اب ہم credit کی بات کریں گے یہ دیر تو وہ ہی ہے ہماری اور یہاں پہ اس کا debit impact ہم نے لکھ لیا اب بات کریں گے سیم لکھیں آپ established business اور دوسرا account کیا ہوگا equity cash to equity ہوتا ہے debit cash and equity credit ہو رہے ہمارا ٹھیک ہے اور amount کیا ہوگی credit 5 million ہوگی ایک اور بات آپ نے کبھی بھی ایسے یہاں سے پنج نہیں فگر کر دی نہیں میں آپ کو clearly بتا رہا ہوں کوشش کریں یہاں پہ لنک لگائیں debit کے ساتھ کی کوئی غلطی نہ کیونکہ آپ یہ غلطی کر بیٹھیں اور یہاں پہ یہ ctrl z کریں گے ایک بار یہاں سے debit remove ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ سے نہیں آئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایک بار لکھنا چاہیں مجھے آپ یہاں پہ تھوڑی سی attention چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنرل entry ہم نے پہلی پاس کی ہے اب یہ ہمارے پاس اور بھی ہیں یہ بہت چھوٹی سی ایکزیمپل ہے بڑی ایکزیمپل بھی ہوں گی تو اگر ہمارے پاس پہلی entry ہے یہاں پہ دو انڈیویجویل اکاؤنٹ بتانا پڑیں گے میں آپ بتاتا ہوں کہ میں کیا کہ رہا ہوں tension نہیں لیں میں اس کو copy کرتا ہوں ایک بار ctrl c ctrl v کرتے دوبارہ سے alt ho آئے اور یہاں پہ لکھیں آپ individual account ٹھیک ہے اور اس کو ایسے کر لیں سب سے پہلے کون سا اکاؤنٹ ہم نے لکھا تھا cash اکاؤنٹ then ہم نے equity اکاؤنٹ لکھا تھا ٹھیک ہے clear ہو کیا اب بھی دوبارہ سمجھئے اس بات کو یہاں پہ cash اور equity اکاؤنٹ دو ہیٹ ہو رہے اس entry سے اس entry کو پاس کر رہے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا individual اکاؤنٹ میں یہ دو اکاؤنٹ آرہ ہے نہیں آرہ ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں سے لنک لگانا پڑے گا تو میں بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم یہ کرنے والے ہیں کہ اس پورے یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ select کریں اور نیچے اور ڈیٹا کی ٹیپ میں آئیں گے اور یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن کا option آپ کے پاس آرہ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ actually ہم list create کرنا چاہرہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ چلیں cash پہ آئیں یہ جہاں پہ account ہے data میں آئیں یہاں اس column e میں یہ پورا e پہ select کریں گے تاکہ یہ fix ہو جائے اوپر نیچے نہ ہو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے and then press ok اب یہاں پہ دیکھیں جب بھی آپ entry کر رہے ہوں گے یہاں پہ میں کیا کروں گا ctrl d اور یہاں پہ یہ equity clear ہو گئے point سمجھ آگئی بات all right اب ہم دوسری entry کرتے دوسری entry کیا ہے جی inventory purchased of 7,5,000 on credit from mega marts on 5th july پہلے date enter کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ inventory purchased اچھا یہاں پہ ہمارے کون کون سے account ہی ڈھو رہے ہیں اس entry کو پہلے آپ assess کریں دیکھیں درہ understand لیں کیونکہ یہ start اگر ہمارا اچھا ہوا تو آگے ہم زیادہ بہتر perform کر سکتے ہے inventory purchased سات لگ پچاس ہزار on credit from mega mart یہاں پہ کیا debit ہوگا کیا credit ہوگا پہلے یہ actually number 3 پہ چلا گیا تھا deposited 1.5 million in bank on 2nd july اچھا cash ہمارے پاس 5 million کا آگیا تھا ہم نے اس cash میں سے 1.5 million bank میں deposit کروا دیا اس کی کیا entry ہوگی بھلا اس کی date کیا تھی بھلا date پہلے confirm کر لیں 2nd july تو یہاں پہ آئیں f2 کریں اور یہاں پہ 2nd july پہ آجائیں cash deposited into bank ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہمارے کون 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 سے اکاؤنٹ ہیٹ ایک تو ہمارا cash کام ہو رہا ہے bank ہمارا بڑھ رہا ہے like bank debit ہو رہا ہے ہمارا اور cash ہمارا کام ہو رہا تو credit ہو گا cash account already ہمارے پاس ہے لیکن bank account نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے chart of accounts میں جائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے bank ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو enter کیا entries میں آتے ہیں اور یہاں پہ ابھی سب سے پہلے جو ہمارا account ہے bank تو کریڈٹ کی بات کریں گے تو یہ ہی narration آپ copy کریں c 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 inventory purchase کی تھی clear ہو گیا سمجھ کی ذرا inventory purchase کی ساڑھ سات لاگ کی mega mart سے on credit تو اس کی entry کیا ہونی چاہیے inventory ہمارا کیا current asset ہے ٹھیک ہے تو یہ debit ہو رہا ہے اور اگر ہمارا جو یہاں پہ mega mart سے یہاں پہ credit ہوگا ٹھیک ہے clear ہو گیا یہ point اچھا ہماری inventory بھی accounts میں نہیں ہے chart of accounts میں اور جو mega marts client ہے وہ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ inventory account بناتے ہیں stock جو بھی آپ mention کرنا چاہیں inventory and یہاں پہ mega mart اور اس کو اگر آپ نام دینا چاہیں vendor کا وہ بھی دی لیں mega mart vendor ہے جو ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے inventory ہماری بڑھ رہی ہے asset ہے ہمارا کتنی amount سے 7 لگ 50 000 ctrl d ctrl d اور یہاں پہ ہمارا کون س ہے جی account mega mart credit ہو رہا ہے alt ho i is equal to this clear ابھی میں narration نہیں لکھ رہا کیونکہ ہمارے پاس time کی limitation ہے اچھا چوتھی ہم transaction پہ آرہے ہیں ان کو highlight کر دیں کہ ہماری یہ 3 ہو گئی ہیں alt h لکھ ہمیں دوبارہ account یہاں پہ add کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ctrl d کریں date ایک بار confirm کر لیں 7 july یہ 7 july date آگئی inventory purchase دوبارہ سے and یہاں پہ ابھی inventory لکھیں گے اس طرح inv automatically وہ اٹھا لے گا دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پہلی بار آپ یہاں پہ list میں generate کرنا پڑے گا بعد میں صرف آپ پہلے ایک word ڈکھیں گے تو آپ پر prompt خود ہی دے دے گا کتنے کی amount تھی یہاں پہ 5 لاک یہاں پہ 5 لاک لکھتے ہیں دیکھیں format بھی اسی طرح سے اٹھا رہا ہے ctrl d ctrl d یہاں پہ ہمارے پاس account کیا ہے bank bank ہمارا credit ہو رہا ہے 5 لاک سے is equal to this clear ہو گیا آگے ہم بڑھتے ہیں جی یہاں پہ 4th ہو گیا alt h اب ہماری 5th transaction چل رہی اچھا آپ جلدی سی transaction کو pass کریں entries pass کرنا آپ کے لئے ابھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے بلکل آپ نے ویسے ہی کرنا ہے sold inventory on credit to mr rehmann 4 لاک on 10th july 2023 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بھی sale ہو رہی ہے mr rehmann کو اور یہاں پہ credit sale ہو رہی ہے اور mr rehmann ہمارا current asset بنے receivable اور sale ہماری credit ہوگی دونوں accounts ہمارے پاس نہیں واپس آئیں لکھیں یہاں پہ جناب سب سے پہلے sales اس کے بعد یہاں پہ mr rehmann customer ہماری ڈرے یہاں پہ inventory sold یہاں پہ account ابھی ہٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے account کیا آئے گا mr vander نہیں آنا ہمارا customer آنا ہے mr rehmann آگیا and then یہاں پہ ہماری amount کتنی تھی 4 lakh کی 10 july کو 4 lakh ہم نے اس سے لینا ہے auto adjust کر لیں اس ctrl d اور یہاں پہ account آئے گا ہمارا sales کا پہلی بار ہمیں select کرنا پڑے گا بعد میں اگر sale ہوگی صرف sa لکھیں گے تو ہمارے پاس option آگے آجے گا credit amount clear اگلی entry پہ جاتے ہیں sold inventory on cash 14 جولائی کو 3 لاکھ روپے کی inventory cash پہ sale کی ہے ہم نے سب سے پہلے date ctrl d 14 ctrl d اور یہاں پہ جو account hit ہو رہا ہے وہ کون سا اور سب سے پہلے ہمارے پاس cash آ رہا ہے اور sale credit ہو رہی یہ تو بتا ہے نا آپ انٹریز کا اس نے specifically cash کا بتایا تو یہاں پہ ہمارے پاس cash already account ہے cash کی لکھا ہم نے اور amount کتنی ہے جی 3 لاکھ کی ٹھیک ہے دوبارہ یہ date inventory sold d اور یہاں پہ یہ دیکھیں checklist ہے ہمارے پاس already کیا تھا ہمارا cash پہ تھا na inventory sale یہ sale is equal to end this ٹھیک ہو کیا next entry پہ جاتے ہیں alt h اور یہاں پہ expenses آگے آگے ہمارے پاس expenses کے entry آرہی ہے expenses incurred in office office expenses 16 july 45,000 کے جب expenses کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ وہ cash پہ ہو رہے ہیں bank پہ ہو رہے ہیں تو obviously وہ bank کے تروہ رہے 16 july date expenses incurred یہاں پہ ابھی ہمارے پاس accounts کون کون سے ہیں پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے ایک تو ہمارا bank account رہا دوسرا ہمارا office کے expenses ہیں office supplies آپ کہہ سکتے تو ہمارے پاس ایک account ہے ایک نہیں ہے پہلے جائیں chart of account میں here account ٹھیک ہے general entries میں آئے یہاں پہ آئے ٹھیک ہے جی کون سا account ہمارا ہی tour ہے office supplies کا amount کتنی ہے 45000 ٹھیک ہے ان دونوں کو drag کریں ابھی یہاں پہ ہمارا bank آئے گا اور یہاں پہ is equal to credit about میں اس کا link لگا لیں گے clear آگے ہمارے دوبارہ سے expenses ہیں entertainment expenses 18 july کو incur ہمیں جی 70,000 کے یہ بھی banks جاؤں گے same entry ہے کوئی فرق نہیں ہے بس ہمارے entertainment expenses ہیں اس کا account ہم نے add کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں entertainment expenses کا account add کریں گے clear general entries میں ہے 70,000 18 july یہاں پہ ہم لکھیں گے entertainment expenses incurred کو remove کر دیں ٹھیک ہے کیا entry بنے گی سب سے پہلے آئے گا ہمارا entertainment expenses debit وہ ہو گا اور ساتھ ہم پہلے credit بھی لکھ لیتے ہیں ساتھ ہمارا bank ہو رہا ہے bank لکھیں amount کتنی ہے 70,000 sorry 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 ٹھیک ہے جی clear آگے ہمارا یہ 18th july کو data نے change نہیں کی sorry data میں change کرنی ہے اور اوپر والی تھی آئی ٹھینک سولہ یہ دیکھئے گا اس انٹریز کے بعد ہوتا کیا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی کمپیوٹر پرچیز کیا 27 july کو ہم نے کمپیوٹر پرچیز کیا جی دو لکھ پچاس ہزار کا کرن یہ non current asset ہے ہمارا ٹھیک ہے 27 july computer purchase ٹھیک ہے اور computer purchase کے لیے جو non current asset ہے asset ہمارے پاس آرہا ہے bank credit ہو رہا ہے asset account ہمارے پاس پہلے already نہیں ہے تو اس کو add کریں گے chart of accounts میں آئیں یہاں پہ add کریں آپ computer ٹھیک ہے دوبارہ سے آئیں یہاں پہ کمپیوٹر آگیا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے automation ہوتی ہے automation کے ذریعے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں کنٹرول ڈی کریں دوسرا account ہمارا bank کی ڈور ہے bank لکھ دو لگ پچاس ہزار یہاں سے آپ اس کے ساتھ لگ آئیں کہ error نہ ہو کافی entries ہو گئے بس دو ہی رہ گئی ہیں جلدی جلدی سے کر دیتے haalt hh آگے salary pay ہم نے 1st August کو کتنے کی یہاں پہ 0 1 یہاں پہ ٹھیک ہو گیا ctrl d salaries paid salary paid میں اچھا جی salary paid میں کیا ہے سب سے پہلے کون سا account hit ہو گا salaries کا دوسرا account کون سا hit ہو گا bank کا ٹھیک ہے اس کو drag کر لیں salary account ہمارے پاس available نہیں ہے تو یہاں پہ لکھیں salaries ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی ہمارے پاس list میں آگے ہوگا salaries تو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس آگے ہوگا bank clear amount کتنی تھی 11 100 000 sorry link لگانا ہمارے ہمارے پاس last entry رہ گئی rent paid کی پہلے اس کو highlight کر لیں process complete کریں ہمارے پاس entries پوری ہو چکی ہو ہمارا پی ہو ہے رینٹ پی ہو ہے Mr. Abaz کو 2nd july کو ابھی کیا ہے یا paid ہو گیا 35 ھم نے pay کر دی ہے 2nd july کو rental expenses to bank account ہو گا na یہاں پہ آئیں 2nd july لکھیں ctrl d کریں اچھا ایک ہمارے پاس bank account already ہے rental account نہیں ہے تو آئیں add rent general entries میں آئیں rent paid d کریں اور یہاں پہ آئیں select کریں rent کو ٹھیک ہے یہاں پہ bank کے tour ہے کتنی amount ہے 35,000 یہاں پہ آپ link لگا دیں اچھا ایک اور بات important بات ہے یہاں پہ آپ نے ضرور دیکھ نا ہے کہ جب آپ for example ان کو add کر رہے ہیں یہ جہاں پہ آپ formula بے شکل لگا دیں یہ اگر بھی ہمیں پتا چل جائے گا یہ e column نیچے دیکھیں یہاں پہ اور یہ credit column ہے کیا ان کی amount ہیں کیا وہ tally کر رہی یہ نہیں کر رہی یہ آپ نے دھیان رکھنا اس بات کا clear ہو گیا جی اچھا اب ہم کیا کریں اب یہاں پہ ہم ledger بنانے والے ہیں ledger بنانے کے لئے کیا کریں گے آپ یہاں پہ رہتے ہوئے pivot table insert کے option پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ pivot table کا option ہمارے پاس آرہے یہ entries ہماری complete ہو گئی ہیں یہ کام کرنے سے پہلے chart of accounts میں آتے ہیں اور chart of accounts میں ان کو بھی لیبل کر لیتے ہیں اور کیا label سب accounts سے بنتے ہیں control v کریں alt ho اچھا cash کیا اچھا ایک اور بات important جب آپ individual accounts لکھ لیں کیونکہ یہاں پہ آپ نے hand punch figure نہیں کر کیونکہ اس کا link لگنا ہے آگے اس کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے spelling کے mistake ہو گئی for example آپ current assets ہیں جہاں پہ cash کے current asset لکھ دیا ہو گیا کام آپ کا خراب ہو جائے کررنٹ asset ٹھیک ہے آگے equity ہے تو equity والے section میں آگے bank ہے تو یہ current asset بنتا ہے ctrl c c c c c c c c c ہمارا vendor ہمارا liability sale ہمارا revenue c 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 کنٹرل وی سیلریز کیا ہیں ہمارے ایکسپینسز ہیں کنٹرل وی رینٹل ہمارے کیا ہے جی ایکسپینسز ہیں کلیر ہو گیا یہاں تک آئیوب کے یہاں تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے سو یہ جو ہم نے جنرل انٹریز بنائی ہیں ابھی ان سے ہم نے لیجرز بنانے ہیں بڑا ایمپورنٹ سٹیپ ہوگا اور اسی سے ہم آٹومیشن دیکھئے گا ہم کس طرح سے کرتے ہیں کیا کریں گے ہم کسی بھی ایک اس ٹیبل میں رہتے ہوئے کسی بھی ایک ویلیو پر کلک کریں گے اندین یہاں پہ ہم انسرٹ والے آپشن پہ جائیں گے اور پیوٹ ٹیبل انسرٹ کریں گے یہاں پہ ہم ٹیبل رینج سیلیک کریں گے فار ایجمپل میں کرتا ہوں یہاں سے ڈیٹ سے لے کے کریڈٹ تک حالکہ وہ ڈیٹیلز اور نیریشن بھی کی جا سکتی ہے بٹ اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں ڈاؤن تک سیلیکشن کر لیا تو اس کی سیلیکٹ ہو گیا یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ نیو ورکشیٹ میں کرنا ہے یا اگزیسٹنگ میں نیو میں کرنا ہے آبویسلی یہاں پہ میں پریس کروں گا اوکے اور یہاں پہ اس نے ہمیں شیٹ جنریٹ کر کے دے دی جس کو ہم نام دیں گے لیجرز کا رائٹ اور یہاں پہ اس کو ہم جنرل انٹریز کے بعد میں نے اس کو لائک یہاں پہ لے کے آیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھی گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں نا کسی بھی بلینک جگہ پہ تو وہ ٹیبل جو رائٹ سائیڈ پہ سارے فیلڈز تھی وہ ریمو ہو جاتی ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ دوبارہ سے آ جائیں گی ایکچولی وہی جو ٹیبل تھا نا یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ یہ آپشنز دے رہا ہے کہ اس ٹیبل کے ساتھ ہم پلے اراؤن کر سکتے ہیں کس طرح سے دیکھ لیتے ہیں ابھی سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لوں سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم نے لیجر بنانے ہے تو ہمیں ڈیٹ تو چاہیے روز میں لکھیں ڈیٹ لیکن یہاں پہ مجھے منت نہیں چاہیے منت کو ریموو کرنے کے لئے کیا کریں گے منت پہ کلک کریں اور یہ باہر ڈریک کر دیں سے ہمارے پاس ڈیٹس آگئیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اکاؤنٹس چاہیے اکاؤنٹس بھی ساتھ لے کے آجائیں اکاؤنٹس بھی ہمارے پاس آگئے اس کے ساتھ ہمیں اور کیا چاہیے ڈیبٹس چاہیے ٹھیک ہے اینڈ دین ہمارے پاس کریڈٹس ہونے چاہیے یہ ہمارے پاس اس طرح سے پریزنٹیشن ہو کے آگئی کلیر ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ یہ دو آپشن دیکھ رہے ہیں پیوٹیبل انیلائز انڈ ڈیزائن ایکچولی پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ ہمیں سم کر کے دکھائی جا رہا ہے 1.5 ملین 1.5 ملین یہاں پہ پھر سم تو یہ کوئی اپروپریٹ پریزنٹیشن نہیں ہے اس کو ہم پہلے اس کے ایڈجسمنٹ کریں گے کیسے ڈیزائن پہ کلک کریں اینڈ دین یہاں پہ ایکچولی کیا ہے جی یہ ریپورٹ پیج لے آؤٹ میں آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس شوٹ ٹیبلر فارم سب سے پہلے تو بھئی ٹیبلر فارم میں ہمیں یہ شو کرو اس کے اوپر کلک کر دیا and then سب ٹوٹل والی میں جائیں اور ہمیں سب ٹوٹل نہیں چاہیں اس کے اوپر کلک کر دیں سب ٹوٹل آ گیا ہاں یہاں پہ ایک اور چیز آنی ہے وہ کیا گرین ٹوٹل میں نہیں پیج لے آؤٹ میں ریپیٹ آل آئیٹم لیبلز آئیٹم لیبلز جو بھی ان کو ریپیٹ کر دیں اس میں جو ڈیز ہیں وہ ریپیٹ کر دیں گے ڈیٹ بتا رہا تھا دوسرے میں نہیں تھا بتا رہا ابھی اس نے ہی ہمیں پریزنٹیشن بہتر کر دے دی کلیر ہو گیا ابھی ہم اور کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ for example یہاں پہ یہ ڈیبیٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن نمیرک نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ کلک کریں گے سب آف ڈیبیٹس پہ یہاں پہ option آ رہا ہے value field settings click on it press number format and then number remove decimal places to zero press on use thousand separator جو کے format ہے and then press ok اب ہم نے ایسے کیا and then press ok تو ڈیبیٹس کی automatically adjustment ہو گئی ابھی یہ کریڈیٹس کی اسی طرح جلدی کر لیتے ہیں value field setting number format number یہ decimal remove کیے separator add کیا okay okay all right اچھا یہاں پہ ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں جی ایک ہم balance add کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں like like you know ایک ہمارے پاس balance آ رہا ہوں دیکھ لیتے ہیں جی اسے design پہ click کریں then pivot table analyze میں ہمارے پاس option آتا ہے جی کہاں پہ یہ option آتا ہے یہ field and item sets میں calculate fields نام ہم دیتے ہیں جی اس کو balance کا یہاں پہ ہم اس کو بتاتے ہیں یہ debit میں سے credit کو insert کریں پہلے then press minus credit insert کریں and then press okay یہ دیکھیں یہ ہمیں اس نے running balance ایک بنا کے دے دیا اور یہ ہمارے پاس یہ end پہ zero ہمیں بتا رہا ہے تھوڑا سا میں اس کو like کرتا ہوں zoom out کہ ہمارے پاس ذرا presentation بہتر بن جائے اچھا ایک اور بات آپ نے note کیا ہے جب بھی یہاں پہ ہم کچھ نہ کچھ add کرتے ہیں یہاں پہ اس کے adjustment columns کیل جاتی ہے تو کیا کریں کہ وہ fix ہو جائے کر لیتے ہیں کسی بھی ایک value پہ ہے right click کریں pivot table options یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں and auto column width update اس کو ہم uncheck کریں گے and then press ok جب ہم ابھی جو بھی changing کریں گے تو یہاں پہ کوئی issue نہیں آنے والا ہم ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم اس کے adjustment کر دیتے ہیں اور یہاں پہ design میں جاتے ہیں ابھی appropriately جو بھی design ہم یہاں پہ suitable لگتا ہے اس کے accordingly ہم design کرتے ہیں for example یہ design مجھے پسند ہے تو میں اس کے اوپر click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی all right clear ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ alt w og اس کے ہم setting change کر لیں اچھا یہ تو ہمارے پاس ایک summary بن گئی اب اس سے ہم نے ledgers کیسے بنانا ہے اس کو ذرا سمجھئے گا ہم یہاں پہ آئیں گے pivot table analyze میں اور یہاں پہ ہمارے پاس insert slicer کا option ہوتا ہے اس کے اوپر click کریں گے یہ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ جو slicer ہیں کس basis پہ insert کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو headingز آ رہی ہیں ہمارے پاس date description account debit credit month کس کے اوپر بھئی account wise مجھے جو ہے نا slicer بنا کے دے دو slicer کس طرح سے کام کرتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ نہیں ہمیں اس نے slicer بنا کے دے دی ہے ٹھیک ہے جی clear ہے نا سب سے پہلے اگر ہم یہ بھی اس نے ہمیں نا سارے ledger کے slicer بنا کے دے دی ہیں میں bank پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس banka ledger بن کے آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو zoom کریں یہ دیکھیں banka ledger بن کے آ رہا ہے اس کی اور presentation کیسے بہتر کر سکتے ہیں is equal to then press on bank اوکے اور اس کا ذرا size یہاں پہ آپ increase کریں گے ٹھیک ہے جی and then press control i اوکے all right اور یہاں پہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ جو ledger ہے for example یہ کیا ہمارا you know کیا ہے current asset ہے یہاں پہ آپ formula بھی لگا سکتے ہیں we look up کا بلکہ اس کو ہم رہنے لیتے ہیں فیلال یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ merge کر کے لیجر کی heading دے دیتے ہیں alt h mm alt h ac alt h am یہ short key میں نے اس کی سیارہ setting کر دی ہے led g r ledger ٹھیک ہے اس کو ہم format کرتے ہیں alt h h hard blue color and alt h f c sorry جلدی میں کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے alt h f c اور یہاں پہ none کر دیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کس طرح سے presentation بنی control b کریں یا control b نہ کریں یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا اس کا size increase کر لیتے ہیں یہ ledger دیکھیں جی کتنی خوبصورت presentation ماشاءاللہ بن گئی یہاں تک آپ کا experience کیسے گزر ہے i hope کہ آپ کو ساری understanding ہو رہی ہوگی کافی زیادہ efforts ہوتی ہیں ہماری یہ tutorial بنانے میں تو آپ سے request ہوگی کہ آپ like بھی کرنا ہے اور اپنے friends کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا تو یہاں سے ابھی آپ دیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے date wise cash کا ledger آرہا computer کا ledger entertainment expenses equity inventory mega marts you know ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس values آرہی تھی سب ہی ہمارے پاس ledgers آرہی ٹھیک ہے clear ہو گیا یہ point all right یہ ہمارے پاس ledger بن گئے ہم نے successfully یہاں تک ledger بنا لیا ابھی Chart of accounts بنائے general entries بنائیں یہاں سے ledger بنا لیے اب اس ledger سے trial balance کی طرف جانا ہے تو وہ بنا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس sheet کو copy کریں press control and press left key اور اس کو آگے remove کریں sorry یہ right بنتی ہے میرے میرے حساب سے left بندی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آپ نے دے دی اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا کریں کہیں پہ کلک کریں سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہم نے slicer لگا رہا ہے اس کو remove کریں گی اس کے اب ہمیں need نہیں ہے remove کر دیا یہاں پہ دوبارہ کلک کریں یہ اس طرح کی field open ہوئی اور آپ نے delete کا option کر دیا یہ delete ہو گیا اب ہمیں یہاں پہ یہ جو trial balance چاہیے اس میں ہمیں date کی ضرورت نہیں ہے date پہ کلک کریں اور اس کو remove کر دیں یہ ہمارے پاس ایک میں نے چھوٹا کلک کی اور ہمارے پاس trial balance ready ہے یہاں پہ آئیں اور اس کو آپ delete کریں otherwise آپ یہاں پہ trial balance کا نام دے دیں اس کو delete کر دیں alt h n ٹھیک ہے جی clear ہو گیا اس کی جو presentation ہے وہ already بہتر ہوئی ہے اب ہم نے کیا کر لیا chart of accounts general entries trial ledger trial تک پہنچ گیا اب ہم نے آگے income statement and balance shit بنانی اچھا میں اب آپ کو ان کے formats پہ دیکھ جانے والا ہوں دیکھ گا اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا یہ کہ میں نے کہ رہا آپ لوگوں کا time بج ہے تو اس وجہ سے میں نے اس طرح سے اس کا پہلے format بنا کے رکھ لیا otherwise format بنانے پہ ہی سب سے پہلے revenue کے items آئیں گی اس میں سے جو ہمارا cost of goods ہوگا اس کو less کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگا آگے gross profit ہوگا اس کے بعد operating expenses operating profit آجے گا جہاں سے اور ہمارے پاس net profit آجے گا اور یہاں پہ اگر ہم balance sheet کی بات کریں تو یہ بھی ایسے آگے چلیں گے دیکھیں سب سے پہلے assets ہیں تو non current assets اس کے بعد current assets total assets آئیں liabilities equity اور equity and liabilities total must be equal to total assets کہ ہمارے financial statements ہیں balance sheet وہ tally ہو یہاں تک clear ہے آپ کو issue کو problem all right تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں جی یہاں پہ ہم کرنے یہ والے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ ہے تو یہ کہاں جانا ہے کیش ہے تو یہ کہاں جانا ہے کمپیوٹر ہے یہ جاننے کے لیے چارٹ of accounts میں آئیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ان کے جو سب accounts ہیں نا ٹھیک ہے نا ان کے for example accounts ہیں سب accounts پہلے ہم ان کے سب accounts پہ جائیں گے اس کے بعد ہم اس کی balance sheet پہ جائیں گے ویسی کر لیتے ہیں formula لگائیں گے trial balance پہ جاتے is equal to we look up اور یہ value میں trace کر نی ہے اور table array ہے ہمارا کہاں پہ یہ ں نہ کرنا پڑے comma press کریں گے ہماری value کہاں سے find out کرنی ہے sub account میں یہ پہلا یہ دوسرا یہاں پہ ہم to لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے formula bar میں دیکھئے گا then press comma and then zero for exact match and press enter اور یہاں پہ drag کر دیں ctrl d alt ho clear ہو گیا کوئی problem کوئی issue all right اچھا آگے ہم ابھی کیا کریں گے current assets ہیں نا ہمارے پاس current assets کہاں پہ جاتے ہیں current liabilities یہ جو جو ہمارے پاس options آ رہے ہیں یہ کہاں پہ جاتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں is equal to we look up ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ current of accounts میں آتے ہیں اچھا current assets یہاں پہ دیکھیں گے اور اس کے against ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہٹ کریں گے تو میں ان کو select کرتا ہوں یہ ہمارا table select ہو گیا اس کو f4 press کریں کہ یہ fix ہو جائے then press comma then press 2 کیونکہ یہ دوسری line میں ہے and then press zero and then press enter یہ ہمارے پاس control d ہو گیا ٹھیک ہے clear ہو گیا point کو issue والی بات all right اچھا جی ابھی ہم نے کیا کہ یہاں تک ہم نے chart of accounts create کر لیے ہم نے general entries کر لی ہم نے یہاں پہ ledger کر لیا trial balance کر لیا income statement کر لی income statement وہ easy ہو جائے ٹھیک ہے ذرا income statement پہ آئیں اور دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے sales important بات یہ ہے کہ یہاں سے جو آپ sales لے کے آئیں گے یہاں پہ میں نے کیا لکھا sales لکھا اور یہاں پہ کیا آرہا ہے sales آرہا تو آپ کے spelling بلکل same ہونے چاہیے otherwise problem ہوں گی تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ کنٹرول سی کریں ٹھیک ہے and then پریس یہاں پہ آئیں کنٹرول وی کریں گے تو فارمیٹ ویسی کوپی ہو جائے گا otherwise آپ alt es v کر دیں تو values کو یہاں پہ کوپی کر لیتا ہے کنٹرول c alt es اچھا ایک اور بات important بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ جو انٹریز پاس کی ہیں یہ ان میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے ان منٹری پرچیز کی ہے ٹھیک ہے اکی فائن یہاں پہ دوبارہ ہم نے ان منٹری پرچیز کی ہے یہ دونوں دیکھیں نا یہ انونٹری کے لیجر میں آ دار کہ پہ انونٹری کے لیجر ہے یہ انونٹری کے لیجر ہے اچھا جی یہ 1.2 MILLION کی ہم نے انونٹری پرچیز کی ہے بھائی ہم نے انونٹری آؤٹ بھی تو کی ہے نا پوائنٹ سمجھا یہ جو سیل ہم نے کی ہے یہ یہ سیل جو ہم نے کی ہیں یہ سیل ہم نے کہاں سے کی ہیں انونٹری سے ہی کی ہیں تو اگر ہم نے سیل انونٹری سے کی ہیں تو ان کی انٹری ہم نے پاس نہیں کی یہ میں نے intentionally ایسے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا سکوں کہ ہمیں انٹری کا بھی حساب آپ ایڈجسمنٹ کر دیں ادروائز یہ بھی طریقہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی انونٹری بیچی ہے اس کی کتنی لائق بنتی ہے کتنی ہے تو اس طرح سے بھی ہم اس کی ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ایزی طریقہ ہے اس کو یوز کرنے والے دوبارہ سے آئیں گے انٹریز میں اور یہاں پہ جہاں پہ ہم نے انونٹریز ایک بار ایڈ کی تھی انونٹریز ایک بار سیل کی ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ دوسری بار سیل کی اس کے بار ہماری کوئی سیل کی انٹری نہیں ہوئی تو میں کیا کرنے بار ہوں میں ایڈ کی ہے جو ہم نے 15 جولائی یہاں پہ یہ جو مسٹر رحمان جو ہمارا کسٹمار ہے اس کو انونٹری سیل کی تھی ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انونٹری چار لاکھ کی ہے ایکچولی اس کی قیمت دو لاکھ نویزہ کتنی تھی دو لاکھ نویزہ تو اس کی کیا انٹری ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو انونٹری لیس ہو رہی ہے تو debit کس کو کریں گی cost of goods sold کے نام سے کوئی نہیں تو یہاں پہ لکھیں گے نام cost of goods sold ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارا expense بنت ہے general entries میں آتے ہیں جی یہاں لکھیں inventory adjustment نیچے بھی آجے گا اور یہاں پہ کیا entry ہونے والی ہے کیا میں نے آپ کو بتائی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ cost of goods sold کو لے کے آئیں گے debit ہو گا جو ہمارا expense ہے کہاں گیا کیوں نہیں کلک ہو آس کے اوپر چل دوبارہ کر لیتے نا problem یہ cost of goods sold اور credit کیا ہو رہا یہاں پہ ہماری inventory جو کہ less ہو رہی ہے اب ہم نے 4 لاکھ چیزیں سیل کی ہے اس کی جو cost بنتی ہے یہ 2 لاکھ نووے ڈال ہے یہ 2 لاکھ نووے is equal to this ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور کر لیں جی آپ سیم ویسے ہی 15 تریخ میں ctrl d inventory adjustment اب ہم کیا کرنے والے ہیں جی اب ہم نے cash پہ 3 لاکھ چیزیں بیچی تھی ان کی adjustment کریں گے ہم 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 accounts available ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم کیا کرنے والے جی cost of goods hold ٹھیک ہے then یہاں پہ پرس کریں گے کیا entry اور یہاں پہ جو 3 لاکھ ہے ہم کہتے ہیں for example اس کی value تھی 2 لاکھ is equal to یہ enter ٹھیک ہے clear ہو گئے یہاں تک اچھا اب ہی ہم آئیں گے اب ایک تو مسئلہ ہو گیا اب اب ہم یہاں پہ آتے ہیں لیجر میں اور لیجر میں آتے ہیں تو یہاں پہ cost of goods کے نام کی چیز ہی نہیں ہے مطلب کیا ہوا کہ اس نے update نہیں کیا اگر update نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا تو record complete ہی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر right ہمارے پاس بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے clear ہو گئے یہ point اس طرح ہم trial balance میں آتے ہیں اب دوبارہ ایک بار refresh کر دیں ایک بار refresh کر دیں ٹھیک ہے جی clear ہو گیا ہم پہ آپ پہ پہ ہم نے جب selection کر رہے تھے تو یہاں پہ فارمول ہم نے لگایا نہیں تھا تو ہم یہاں بھی دوبارہ control ڈ کر دی تے ہیں کیونکہ cost of goods sold ہمارا x mence ہے اور یہ item ہے ہمارے income statement کیا ہے formula ہم نے copy کیا automatically اس نے اٹھا لیے اب ہم income statement کی بات کرتے ہیں سمجھ بات اب آپ کو کس طرح سے link بنتا ہے اب میں نے ایک اور چیز بھی چھپا کے رکھی ہو بھی میں نے آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے نا تو understanding linkage آپ کا clear ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے sale کتنی بنتی ہے یہ ہماری اگر کوئی working ہے تو ہم یہاں پہ working کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو delete کر لوں alt h b n actually format اس نے copy کر لیا تھا یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہ sale آ رہا ہے ctrl c اور یہاں پہ alt es v یہ صرف values کو اٹھا کے لے کے آتا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے اس کا پورا کریں format sale اس کے بعد کیا آتا cost of goods sold کریں یا copy کریں copy کریں تو زیادہ بہتر ہے ctrl c کریں ٹھیک ہے and then آئیں جی income statement میں اور اس کے بعد یہاں پہ alt es v مطلب values paste کرنے ہے اس کی short کی ہوتی c c سے copy کر لیا then alternate es v press ok ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی ہمارے پاس یہ gross profit آجائے گا اس line کو بھی فیل ہم رہنے دیتے ہیں اور operating expenses میں ہمارے پاس کیا کیا expenses آرہے ہیں expenses میں ہمارے پاس office supplies rent salaries ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس entertainment expense ہے ٹھیک ہے اس کو لے لیتے ہیں office supplies rent salaries c c page down alt ESV ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہیں جی یہ entertainment expenses c page down alt ESV ٹھیک ہے ان کو اب remove کر دیں minus کر دیں ان روز کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس actually total value آجائے گی operating expenses کی اس میں سے less کر دیں گے operating profit آجائے گا اور یہاں پہ actually ہمارے پاس tax آنا چاہیے اور tax ہے ہمارا 30% rate ہے ٹھیک ہے 30% rate ہوگا جہاں پہ value ہے اس کے ساتھ multiply کر لیں گے پھر اس کی entry کریں پہ 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 ساتھ 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 equal to v lookup v lookup میں آگے lookup value کیا ہے lookup value میری sale ہے ٹھیک ہے table array بتا دیتے جی آپ کو یہ ہمارا table array ہے یہ یہ ہمارا table array ہے اس کو fix کر دیتے ہیں f4 سے then press comma ابھی کون سی value چاہیے وہ کون سی column میں یہ جو 1 2 3 4 یہ balance ہے یہ میں چاہیے 4 پہ لکھتے ہیں ابھی جہاں پہ sales ہوں گی جہاں جہاں پہ ہوں گی وہ اٹھا لے گا چلیں چاہیے جو بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک اور بات ہے کہ یہ دو طریقے ہیں کیونکہ یہ sale value minus میں آرہی ہے دو طریقے یہ ہیں یا تو آپ f2 کریں formula میں multiply کر دیں minus 1 کے ساتھ ایک تو یہ طریقہ ہے ctrl z otherwise f2 کریں اور formula سے پہلے minus کر کریں تو یہ زیادہ appropriate بنتا ہے column f میں آتے ہیں اور اس کو ہم پہلے format change کر دیتے ctrl shift 1 alt h9 alt h9 یہ format ابھی change ہو گیا ابھی cost of good sold کی بات ہے تو ہم نے کیا کرنا یہ formula لگا دیا اس formula کو copy کریں ctrl c c v ٹھیک ہے clear دیتے ہم کیونکہ ہم نے ویسے less کرنا تو یہاں پہ minus لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے otherwise ہو بھی صحیح تو it's all right اور اس کی format اگر کرنا چاہیں تو ctrl 1 میں جا کے نا آپ number میں جا کے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ والا option ہے اس کو کر سکتے گی والا یہاں بھی bracket والا option آپ نیچے آرہا ہے اس طرح bracket آجائے گی color نہیں تا کرنا ہم nے control میں آئیں اور یہاں پہ جو color ہے اس کو black کر دیں آپ control 1 sorry اچھا ٹھیک ہے color بھی وہیں سے adjust کر سکتے تو یہاں پہ ہم gross profit نکال لیتے ہیں this plus this ٹھیک ہے 2 لاکھ 10 000 gross profit ہو گیا اب ہم supplies نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی supplies کے لیے ہم formula یہی copy کر لیتے control c control v control v control v control v ان سب کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ minus نہیں لگاتے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ان کا add کر نا ctrl d ctrl x کریں یہاں پہ لے کریں کیونکہ یہاں پہ working کر رہے ہیں اور یہاں پہ border لگائیں ctrl 1 ایک چھوٹا border لگا دیں end پہ down ok اور یہاں پہ کریں گے sum is equal to sum tap press کریں ان سب کو ایڈ کر لیں دولک ساٹھ ہزار ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو operating profit ہے وہ تو نکلا ہی نہیں operating loss نکلا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں all right this one minus this one کوئی مسئلہ نہیں ہے relax اب ہم کیا کرنے والے ہیں جی اب ہم جنرل entries میں جاتے ہیں اب جو ہماری sales ہوئی تھی اس کو میں کر دیتا ہوں for example سات لاکھ یا آٹھ لاکھ کر دیتے ہیں یہ آٹھ لاکھ کیا اور یہاں پہ جو cash sales ہوئی تھی ان کو میں کر دیتا ہوں چار لاکھ پچیس ہزار cost of good sold کو اتن ہی رہنے دیتے کو مسئلہ نہیں ہیں یہاں پہ آتے ہیں دوبارہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا refresh کر دیا trial balance میں آتے ہیں کیا sales ہماری ہو گئی ہیں بالکل ہو گئی ہیں جی income statement میں آتے ہیں دیکھیں جی کیسا مزا آیا کہ وہ automatically اس نے link لگے میں اس طرح automation ہوتی ہے actually یہ بتانے کا مطلب یہ کہ آپ automation ہی بتا سکو is equal to this amount multi by 0.3 tax کی value آگئی ہمارے پاس 1 42 500 is equal to this minus this یہ ہمارے پاس آگیا net profit اس کو میں کرتا ہوں bold اور یہاں پہ آپ دیکھیں presentation آپ نے ضرور دیکھ ہے یہ ہمارے پاس آگئی کیا tax کی value آگئی ہے یہ کیا بلا ہے اب یہ tax جو ہے یہ payable to the government ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمارا expense ہے tax دوسرا payable to government ہماری liability current liability entry میں آتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی for example ہمارے پاس date آگئی let's say you know 24 اور اس کے بعد ہم اس date میں کر لیتے ctrl d یہاں پہ tax working adjustment اس طرح آپ اس کو option دے سکتے ctrl d یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں account کو add کرنا پڑے گا tax کا بھی نہیں government کا بھی نہیں ہے account میں آتے ہیں یہاں پہ add کریں جی tax government جو tax ہے ہمارا وہ ہمارا expense ہے اور جو government ہے وہ ہماری current liability ہے ctrl c and this ctrl v clear general entries میں آتے ہیں یہاں پہ کیا amount آئی ہے جی یہاں پہ ہم آتے ہیں جی کیا ایک لگ value سے 500 500 سب سے پہلے آپ account لکھیں tax ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے جی government ٹھیک ہے جی clear ہو گئے یہ point کو مسئلہ تو نہیں ہے آل رائٹ آماؤنٹ 142500 is equal to this ٹھیک ہے clear ہو گئے آل رائٹ اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ لیجر میں جائیں گے یہاں پہ اس کو refresh کریں گے یہ آگیا then trial balance میں آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا government بھی آگیا tax بھی آگیا اور یہاں پہ ہم نے rate بھی نکال لیا انٹری ہم نے اس کی کر لی اب ہی آئیں اور یہ سمجھتے ہم کہ یہ کیا بلائے balance sheet کیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ balance sheet as at ہوتی ہے اور یہ جو profit and loss ہے یا income statement ہے یہ for the period یا for the year آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے non current assets کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم ویسے کریں اگر ہم یہاں پہ trial balance میں آئیں تو یہاں پہ جو ہماری income statement کی جو بھی items ہیں ان کو ان incorporate کر لیا ہو ہے تو یہاں پہ آپ ان کو highlight کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ filters کا option آپ کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہے کہ sub accounts اور یہاں پہ ہم نے اس کو label کیا ہے label to financial statements ٹھیک ہے یہاں پہ alt et یہاں سے ایک shot کی ہے جہاں سے آپ easily نکال سکتے ہیں جی کیا بلا filter لگا سکتے اچھا ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ income statement کی ساری جو بھی یہاں پہ values ہیں expenses ہیں یا revenues ہیں ان کو ان ایڈجسٹ کر لیا تو یہاں پہ آپ home پہ آئیں یہاں پہ آپ کیا کریں کہ ایک بار یہاں پہ home پہ ہے اور یہاں پہ H then یہاں پہ ابھی F4 کی مزہ سے یلدی یلدی یہ کام کر لیتے ہیں ویسے one by one کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کیونکہ یہ data تو ہمارے پاس چھوٹا ہے چھوٹ ہے اگر data جب ہمارے پاس بڑھا ہوگا تو پھر ہمارے problem ہوگی یہاں پہ ہم دوبارہ سے کیا کرتے filter میں جاتے select all and then select this سب سے پہلے ہمارے پاس alignment میں کیا آرہی جی non current assets آرہے ہیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس computer نے control c کیا then ہم آئے balance sheet میں اور یہاں پہ ہم نے کیا alt es clear یہاں پہ ہم یہ working کے لیے یہ والا column رکھا گیا ہے کہ sum کر نا ہو جس طرح سے یہاں پہ ہمیں sum کرنے کی ضرورت پڑی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہے computer کی کرتے is equal to v lookup کا formula لگائیں lookup value کیا کمپیوٹر ہے table array کیا ہے trial balance میں آئیں یہ table array ہے پورا f4 کریں comma کون سے value اٹھانی ہے یہ balance والے سے which is 4 then press comma and then 0 for exact match and press ok 250 000 آگیا اس column کی جو number format ہے اس کو change کریں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ctrl shift 1 alt is 9 alt is 9 clear ہو کیا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اور non current asset نہیں ہے تو is equal to this آگیا ٹھیک ہے ابھی current assets کی بات کر لیتے ہیں سب پہلے ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس bank cash ان دونوں کو copy کریں alt esb enter and then ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس trial balance میں اور کیا آرہا ہے current assets میں یہ دو ہیں یہ current asset ہے ہمارے پاس inventory ctrl c alt esb اور یہ ہمارے پاس current asset ایک اور آرہا ہے یہ ہمارے customer تھا تھوڑا سے اس کو بڑھا لیں ٹھیک ہے تھوڑا سے اور بڑھا لیتے ہیں یہ ہمارے customer تھا which is receivable current asset balance sheet میں آئے alt esb enter ٹھیک ہے یہ ہم formula copy کر لیتے ہیں ctrl c ctrl v and drag down ctrl x ctrl x کریں یہاں پہ لے ctrl v یہاں پہ اسی طرح سے border لگائیں ctrl 1 یہ چھوٹی سی line ہے یہاں پہ under border لگائیں ok کریں یہاں پہ is equal to sum کا formula لگائیں tap press کریں ان چار وں کو select کر لیں enter کر لیا total current assets آگئیں ہمارے پاس یہ اور total assets کی ہم بات کرنے والے ہیں which is equal to sum sorry single single ہمیں کرنا پڑے گا this one plus this one یہ ہمارے پاس value آگئی جی 6.2 million almost alt hfc یہ ہم نے black کر دیا اسے اور اس کی ہم alignment بھی بہتر کر دیں home پہ آتے ہیں اور یہ alignment ٹھیک اب ہم بات کرنے والے current non current liabilities دوبارہ سے آئیں trial balance پہ اب دیکھیں current asset جتنے بھی تھی ہم نے ان کو کر دیا like ان ہمارے پاس دو ہی ہیں current liabilities ہیں اور equity مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس non current liabilities نہیں available long term loan وغیرہ اور اس طرح کی چیزے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر دیا nil اس کو بھی ہم نے کر دیا nil ٹھیک ہے جی ابھی ہم current liabilities کی بات کرنے والے ہیں تو اس میں کیا چیز آجاتی ہے وہ دیکھ لیتے ہم current liabilities میں ہمارے پاس ہمارا vendor آرہ c کریں balance sheet میں alt es v اس ہی کو copy کریں formula کو اس کو یہاں پہ لے کے آجائیں ٹھیک ہے یہ کیوں کر رہا بھی okay all right all right c c کیونکہ وہاں ٹھیک ہے سات لاک پچاس ہزار آگیا ٹھیک ہے ایک بار اس کو دیکھ بھی لیتے ہے میں نے آپ کیا بتایا تھا کہ اس کے لیے start میں آکے minus لگائیں گے یہاں پہ اپنے minus لگا دیا اور ہمارے پاس یہ سات لاک پچاس ہزار کی value آگئے clear اور اس ہی کو یہاں پہ لے آجاتے ہیں is equal to this one ٹرائل بیلنس میں آتے ہیں تو یہ سات لگ پچاس ہزار ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس equity رہ گئی ہے اس کو آئیں alt h h اور یہاں پہ ییلو select کر لیں مزے کے بعد یہ ہے کہ کلاس میں مجھے flew ہو گیا چلیں ہمارے ایکوٹی ہمارے پاس ایکوٹی کو لے کے آجاتے ہیں یہی فارمولا کوپی کریں ctrl c ایوب کے ایکوٹی کی سپیلنگ ٹھیک ہوں ctrl z کی ہم مطلب کہ ہمارے ایکوٹی کی سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے یہ جو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایکوٹی کو کوپی کی ہم نے یہ بینے شیٹ میں لے کے alt e s v c c c c c c c c c to sorry یہ میں نے ایکچولی یہاں پہ لکھنا ہے حالت کہ formulae کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ trial balance میں آئے equity کو کو کوپی کیا and then یہاں پہ آتے ہم alt e s v یہ presentation ہماری کیسی طرح سے چل رہی ہے c c and then c v 5 million آگے value اب ہم این کو add کر لیتے ہیں جناب is equal to this اچھا ایک اور بات important بات اچھا equity تو آگے ہمارے پاس آپ کو پتہ کہ جو ہم نے profit and loss میں یہ profit نکال ہے یہ value بھی یہاں پہ آنی ہے کافی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں وہ کیسے بھلا یہاں پہ آپ لکھیں گے net income اور اس کا direct link لگا دے آپ income statement کے ساتھ یہ equity کا part بنے گا otherwise dividend کی شکل میں اگر distribute کرنا profit تو وہ accept بات ہے ٹھیک ہے یہ income statement میں تو net income کے لیے ہم یہاں پہ link لگاتے ہیں income statement سے اور یہاں net income آرہی ہے 332500 یہاں پہ یہ link لگا دیا یہ format یہاں پہ کر دیا اور یہاں پہ formula لگاتے ہیں is equal to sum tap press کریں گے ان دونوں کو add کر لیں write اور یہاں پہ ابھی ہمارے پاس total equity آ جاتی ہے کتنی بھلا is equal to this ٹھیک ہے اور یہاں پہ total equity and liabilities یہ enter کرتے ہیں اس کو یہاں اس کا format copy کرتے ہیں ctrl c یہاں پہ آتے ہیں alt e s format copy ہو گیا format تو نہیں copy ہوا ctrl z sorry میں نے formula copy کر دیا مجھے کیا کرنا چاہیئے تھا format copy c c alt e s یہ format یہ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ لگاتے ہیں چیک مطلب ہماری balance sheet ہے یا نہیں اگر یہ نہ ہو گئی اگر ہو گئی تو پاس ہو گئے ٹھیک ہے logic ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو کا فرق نکلا ہے رولا پہ گیا اب اس رولے کو کس طرح سے سورٹر کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھ گا اگر ہم دیکھیں نا ابھی تک نہ تو ہم نے چارٹ اف اکاؤنٹس میں کوئی ایرر کی ہے سب اکاؤنٹس میں جنرل انٹریز بھی ہماری یہ دیکھیں دیبٹ سائیڈ دونوں ٹیلی ہیں لیجرز میں بھی کوئی شونی ریفرش کیا ہو یہ یہ مطلب یہ کرنٹ لائیبیلٹیز میں ایک لاکھ بیالی سیزار یہاں سے آنا ہے ابھی ویڈ کرنا ہے ابھی کچھ باقی ہے آپ کو بتانے کے لیے سو ویڈ یہاں پہ ہم کیا کریں گے کنٹرول ایکس اس کو جہاں ورکنگ میں لے کے آجائیں یہ جو ہمارا ویڈر ٹھیک ہے اور یہاں پہ کنٹرول ڈی کر دیں گے وہی ویلیو آگئی اور یہاں پہ ہم سم کریں گے اس ایکوال ٹو ایس یو ایم سوری یہاں پہ ہم فارمیٹ کرنا ہے نا وہ لائن لگانی ہے نا یہاں پہ کنٹرول بن ایک مطلب کہ نا آپ نے چیزوں کو ایک حساب سے لے چل نا یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ کام ہو رہا دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہا یہ کیا کر رہا ہوں میں چل بھائی کیا ہے یار اس کے بھی کر لوں کنٹرول بن this line under line اکی یہاں پہ is equal to s u m tab دونوں کو ایڈ کیا is equal to یہ value یہاں پہ آگئی لیں جناب چیک ہمارا zero مطلب کیا ہو گیا کہ ہماری یہاں یہاں یہ balance sheet ہے یہ tally ہو چکی ہے میں تھوڑا سا اس کو control minus کرتا ہوں ایک important بات ابھی رہتی ہے which is very very important so relax ابھی اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ balance بھی بنا لی ہم نے یہاں پہ اس کو بھی میں control minus کر دوں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ان کی formatting جو ہے تھوڑی سی کم کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا preview کے بارے بتانا ہے وہ important ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں trial balance کو بھی لے لیتے ہیں سب سے پہلے balance sheet میں آتے ہیں ابھی ہم نے کیا income statement balance sheet بنا لی start کیا تھا ہم نے یہ chart of account سے ابھی ہم print preview کی بات کرنے والے print preview کی بات کس طرح سے کریں گے کہ یہ پہ یہ option دیکھ سکتے ہیں ایک second میں اس کو جہاں سے remove کر لوں یہ نہ ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے یہ بھلا آپ sign دیکھ رہے ہیں page break preview یہاں پہ klik کریں گے اور یہاں سے اس طرح کہ آپ کو setting بنائے گا یہ پہ ابھی یہ page آرہے ہیں دو دو پہ دو آرہے ہیں ہم نے اس کو ایک page پہ لے آنا ہے تو یہ page 1 پہ ہو گیا ٹھیک ہے clear اس کو control p کرتے ہے ابھی جب ہم نے control p کیا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمیں جو preview ہے وہ دکھا دو تو اس نے اس طرح سے preview دکھا دیا یہ end پہ check آرہا ہے اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ hide کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ page setting پہ آئیں اور یہاں پہ fit to one کریں اور ok کریں جب آپ نے fit to one کیا تو اس طرح سے adjustment کرے گا اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ پہ جاتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح سے space زیادہ آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ اس space کو تھوڑا سا اور کم کر سکتے ہیں تو اس کی آپ کی جو presentation ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ابھی آپ اس کو print کر سکتے ہیں تو بارت سے income statement میں آتے ہیں جی income statement میں بھی اس طرح سے page preview میں آئیں گے آپ اس کی setting کریں گے آپ یہاں پہ بھی اس کا issue آئے گا column 1 کا تو اس کو آپ چھوٹا کر لیں control P کریں اس کو کہیں preview بتایا ہے میں اس طرح سے آپ کو preview بتا دیا کس مطلب کے ماشاء اللہ اچھی presentation لگ رہی ہے اور یہاں سے آپ back آئیں اور اسی طرح سے trial balance کی بات کرتے ہیں page preview میں آتے ہیں اب بھائی یہ دیکھیں میں ذرا اس کو zoom کروں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں اس کو یہاں پہ ہے ٹھیک حالان کہ trial balance کو کو ہوتا ہے اس کے accordingly ہم نے working کر لی تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سارے linkage clear ہو گیا ہوگا رکھیں ابھی کچھ ہے باقی یہ جو سارا آپ نے tutorial دیکھا ہے یہ آپ نے سارا بنائیا خود اس سے آپ کی understanding تو بڑی clear ہوگئی ہوگی یہ ایک کہ trailer ابھی ہم کمپنی کی فانیشل سٹیٹمنٹ کی طرف موو کرنا ہے کمپنی کی فانیشل سٹیٹمنٹ کی سے بنتی ہیں فار اگر ہم بیلنس شیٹ کی بات کریں تو پروپرٹی پلانٹ ایک پلانٹ کی فگر ہے تو وہ کہاں سے آرہی ہے اس کا پروپر سکیجول ہوگا انونٹری کی ورکنگ ہوگی کمپنی ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوں گی آئی ایف آئی ایف آئی ایس کو دیکھنا پڑے گا ساری ورکنگ کو کرنا پڑے گا پھر جا کے فانیشل سٹیٹمنٹ بنیں گی اور تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہیں بڑی کمپنی ہوتی ہیں ان کے فانیشل سٹیٹمنٹ بنتی ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کمپلیٹ کمپریہنس ٹریننگ پرگرم ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیسکرپشن میں ڈیٹیلز مل جائیں گی آپ کانٹیک کیجئے گا اور آپ وہ بھی جوائن کریں تاکہ زیادہ بینیفیٹ لے سکیں آپ انڈسٹری میں بھی اور اگر آپ فری لانس کے تھو انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ فائیور پہ جا کے اپرگ پہ جا کے فائنیشل سٹیٹمنٹ صرف انٹر کیجئے گا اور آپ خود ہی